میکسیکو کی سرحد سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر امریکہ کے یہ سہرائی علاقہ آتا ہے اور اسی علاقے میں مجود ہے یہ علاقہ جس کا نام ہے سلیب سٹی کیلیفورنیا میں سلیب سٹی وہی علاقہ ہے جسے دنیا کا آخری مفت شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر شہروں جیسی کوئی سہولت نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح سے یہ جگہ شہر کا منظر پیش کرتی ہے سلیب سٹی کی صرف یہی خاص بات ہے کہ یہاں آ کر جو بھی رہنا چاہتا ہے اسے زمین خریدنے کے لیے کوئی رقم نہیں دینی پڑتی یعنی یہاں پر زمین بھی فری ہے اسی وجہ سے امریکہ کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر آ کر عباد ہوئے ہیں جن کے لیے امریکہ کے شہروں میں جگہ نہیں ہوتی یا جو نیو یورک اور اس جیسے بڑے شہروں میں گھر نہیں خرید پاتے تو وہ امریکہ میں سلیب سٹی میں چلے آتے ہیں یہاں پر جو زمین خالی نظر آتی ہے بینہ کسی سے اجازت لیے لوگ اس زمین پر اپنا گھر تیار کر لیتے ہیں اور پھر اسی گھر میں رہتے ہیں سلیب سٹی میں کوئی قانون بھی نہیں ہے یہاں پر صرف یہی ایک قانون ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا پہلے سلیب سٹی میں صرف غریب لوگ ہی رہا کرتے تھے وہ اپنا ٹوٹا پھوٹا سمان لے کر یہاں زندگی جینے چلے آئے تھے لیکن ان کے یہاں آنے کے بعد اب یہاں کچھ ایسے لوگ بھی آ کر رہنے لگے ہیں جو شہری زندگی سے تانگ آ چکے ہیں دو سو کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ علاقہ ان کی زندگی ہے وہ اس مفت علاقے کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جانا چاہتے لیکن امریکہ میں جب سردیاں آتی ہیں تو یہاں کی عبادی چار ہزار کے قریب پہنچ جاتی ہے لوگ اپنے عارضی گھر بنا کر یہاں سردیاں ختم ہونے تک رہتے ہیں گرمیوں کے آغاز پر یہاں کی عبادی پھر سے انہی دو سو لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے بڑے یہاں زندگی جینے ساٹھ سال پہلے آئے تھے یہاں رہنے والوں کو نہ گیس کا بھی لاتا ہے نہ ہی پانی اور بجلی کا کیونکہ ان میں سے کوئی سہولت بھی یہاں پر مجود نہیں ہے پینے کا پانی دوسرے علاقوں سے یہاں پر لائے جاتا ہے بجلی حاصل کرنے کے لیے لوگ یہاں سولر پینلز کا استعمال کرتے ہیں جو سولر پینلز بھی نہیں خرید پاتے وہ بنا بجلی کے بھی یہاں پر زندگی گزار چکے ہیں لیکن تب تک جب تک ریاست کیلی فورنیا کی طرف سے یہاں کے رہائشوں کو دو سو ڈالر وظیفہ نہیں ملتا تھا ہر مہینے ملنے والی یہ رقم ان لوگوں کے لیے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ نہ ہونے سے بہتر ہے اس سے لوگ کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں کیلی فورنیا کی حکومت ان لوگوں سے یہ علاقہ خالی کروانا چاہتی ہے لیکن اس صورت میں سب کو رہائش دینے کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی اسی وجہ سے اب تک انہیں یہاں سے نکالا نہیں گیا یوں یہ دنیا کا آخری مفت علاقہ پچھلے ساٹھ سال سے عباد ہے سیلیب سٹی سے جڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے رہائشوں پر حکومت کی طرف سے کوئی ٹیکس بھی آئید نہیں کیا گیا جو لوگ یہاں پر لمبے عرصے تک رہنے کا سوچ کر آتے ہیں وہ پرانی گاڑیاں سستے داموں خرید کر یہاں لے آتے ہیں اور انہیں اپنے گھر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں گاڑیوں کو گھر بنا کر رہنے والے تو آپ کو یہاں پر کئی مل جائیں گے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو پرانی کشتیاں خرید کر یہاں پر لے کر آئے تھے اب ایسی کشتیاں ہی ان کا گھر ہیں ایسی پرانی زنگلودہ چیزیں جو آپ کو امریکہ کے کسی شہر میں نہیں ملیں گی وہ آپ کو یہاں سلیب سٹی میں ملیں گی لوگ ان چیزوں کو پھینکتے نہیں اس خیال سے کہ شاید کوئی چیز کسی دن کام آ جائے سلیب سٹی کے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہاں یہ لائبریری بھی ہے یہ دنیا کی سب سے انوکھی لائبریری ہے یہاں پر سلیب سٹی کے لوگ آ کر مفت کتابیں پڑھتے ہیں